گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفاہ اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویہ کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشارت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں اگریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویہ اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویہ بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے آمین اور اس سال جہاں جو ہمارا بیسک کرسیمس تھیم ہے وہ یہ ہے اس سیویر اس مون سو کئی دفاع ہم جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کرسیمس کا آپ کے لیے کیا مطلب ہے کیا مقصد ہے اور آپ کرسیمس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سو در مین ٹیم اس اسسنسز اس سیویر اس مون ہمارے لیے ایک نجات دنیتہ پیدا ہوا ہے اور اگین این اگین ہم اس ایڈوینٹ سیزن میں ہم اس بات پہ بول کرتے رہیں گے نجات دنیتہ پیدا ہوا ہے سیویر اس پار سو دہ پوائنٹ اس کہ اگر نجات دنیتہ پیدا ہوا ہے تو پھر ہماری یہ ذمہ داری ہے اور ضرورت ہے کہ ہم نجات پائیں کہ ہم نجات پائیں ہم اس نجات سے محروم نہ رہ جائیں ہم اس نجات سے باہر نہ رہ جائیں ہم اور اتنے کاموں میں ہم بیزی نہ رہ جائیں کہ ہم سیلیبریشنز میں اور دنیا کی مصطفیات میں ایسے ہم کو نہ جائیں کہ جو اصل مقصد ہے یسو مسیح کی آنے کا کہ ہم نجات پائیں ہم اس کو میس کریں سو مطیر سو کے محروم دنجیل اس کا دوسرہ اور ہم پہلی ایچھے آیات کی تلاوت کریں گے اور آج جو ہمارا پیغام اس کا تائٹل ہے how far you are from jesus آپ یسو مسیح سے کتنے فاسکے پر how far you are from jesus سو یہ ایک پرسنل میسج ہے شخصی پیغام ہے ہر ایک کے لیے کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے اس کسپس سیزن میں کہ میں خدا من کے ساتھ کہاں پہ کھڑا ہوں اپنے ایمان میں اور اپنی پریسچن واپ میں where do I stand اور اس ہول کسپس سیزن میں ہم اس بار پہ فوکس کرتے رہیں گے ہمارے لئے نجات نہیں دار پیدا ہوں a savior is born unto us فرشتے کا جو پیغام ہے مقدسہ مریم کے لیے چرواہوں کے لیے اور مقدس یوسف کے لیے وہ بار بر یہی تھا کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہمارے لیے ایک نجات دیندہ پیدا اور آئین اس کو پڑھیں گے اور پہلی سکس ورسز خدا ہمارے لیے آئے لیے جب یوسف ہیرونیز بادشاہ اور اس نے قوم کے سب سرداد کائنوں اور فرقیوں کو جمع کر گی ان سے پوچھا کہ مسیح کی تدائش کہاں ہونی چاہیے انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لہم میں کیونکہ نبی کی معافت یوں لکھا دیا رہے کہ اے بیت اللہ یہودیہ کے علاقے تو یہودیہ کے حقوں میں سب سے چھوڑا نہیں کیونکہ تجھ میں سے ایک سرداد نکلے گا جب میری امت اسرائیل کی گلاوانی کرے گا آمین خدا ہم کے اقلام کا پڑھا عزم جنام سب کے لئے پیسے ہر آئے ہمیں گواہ کریں گے خدا عزم آسمانی باپ ہم سب تیرے آلے چھوڑتے ہیں اپنے کلام کو اپنی باتوں کو اپنی قدرت کو ہم سب کے لئے نازل کر اور فردن فردن ست کو برکت دے اے روی پاک اس ساری عبادت پر تیرے چارج کو مانگ دیتے ہیں اور اے خدا دیرے فرش نے فاظت کو بھی آبانی کرتے رہے خدا یسو مسیح کے نام میں آمین سو اس پیسج میں جو بھی ہم نے دیکھ ہے کہ خدا یسو مسیح حیر عدیس باچہ کے زمانے میں یوجیہ کے بیت لہم میں بیدا ہوا اور دیکھو کئی مجوسی پورا سے یلوشیل میں یہ کہتے ہوئے آئے یہ یودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہو ہے وہ تو تھوڑی دیر کے لیے آج جب اس بات پہ گھوڑ کریں گے کہ مجوسی جو ہیں وہ ایک ستارے کو دیکھ کر یلوشیل میں آتے ہیں اور ستارہ جو ہے ان کو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے اور وہ اس کو ڈون تے ہوئے بہتر ہم تک پہنچتے ہیں اور یہاں پر کتنے مجوسیوں کا ذکر کیا گیا ہے یلوشیل بہت 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 سوال ہیں لیکن سارے سوالوں کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال ہے جو جنم لیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ہیلوڈیس سے آ کر یہ سوال پوچھا تو ہیلوڈیس کے پاس اس کا جواب جو ہے وہ نہیں تھا تیسری آیت میں دکھا ہے یہ سن کر ہیلوڈیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروسیلم کے سب لوگ گھمرا لے اور اس نے قوم کے سب زردار قاہموں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی بدائش کہا ہونی چاہی تو ہیلوڈیس اور پورا شہر سب لوگ گھمرا گئے اور اس کا نیکس ٹیپ کیا تھا کہ ہیلوڈیس نے جو قوم کی لیڈرز تھے اور آگے منشن کیا کہ سردار قاہیں تھے اور فقی تھے ان کو بلا کر پوچھا کہ مسیح کی بدائش کہا ہو تو یہاں پہ جو ایک سوال ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ فائبل نے اس بات کو منشن نہیں کیا ہے اور سیئل دی ایسا گور بھی نہیں کہ مجوسی جو ہیں ان کو ڈیریکشن دے دی گئی کہ میکہ نبی کی مالفت کی نبوت ہے کہ مسیح کی بدائش بیت لہم میں ہوگی اور وہ بیت لہم کی طرف چلے اور وہاں چروہوں کو بھی رشنے نظر آئے اور انہوں نے مسیح کی بدائش کے بارے میں بتایا اور وہ مسیح کو دیکھنے چلے چلے گئی اور وہ منسل کر دیا گیا اور مجوسی بھی یسو کو دیکھنے کے چلے گیا اور منسل کر دیا گیا لیکن قوم کے سردار اور قوم کے جو فقی تھے وہ یسو مسیح کو دیکھنے کے لیے نہیں اگر کہیں گئے ہوتے تو وہ منسل ہو جاتا سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کیوں نہیں انہوں نے they knew all the prophecies and they had all the knowledge کہ مسیح کی بدائش کہا ہونی چاہیے اور مسیح کون ہیں اور وہ نجات دیلتا ہے اور مجوسیوں نے بھی آ کر ان سے یہ سوال کیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو سردار کھا ہی تھے اور جو شریعت کے عالم تھے اور جو فقی اور فریسی تھے وہ بیتر ہم میں کیوں نہیں گئے کہ وہ جا کر قدام یسو مسیح کو دیکھیں جاننے اور اس کو سجدائیں why they were left behind سو ان کے بارے میں کرا جاتا ہے ان جیورش لیڈرز کے بارے میں یودی جو رحمہ تھے اور فقی تھے ان کے بارے میں بائی سکولرز یہ کہتے ہیں they were so close to jesus but even then they missed jesus وہ یسو مسیح اس قدر گریم تھے نبوتوں سے واقف تھے علم سے واقف تھے سب باتوں سے واقف تھے they were so close to jesus کتنا فاصلہ تھا چھ میر کا فاصلہ تھا اور jewish tradition کے مطابق تقریبا اگر وہ sun rise سے sunset پیدر بھی سفر کرتے تو وہ یہ سفر جو احمق کمل کر سکتے it was one day's journey from jerusalem to bethlehem تقریبا پیدر چلنے والوں کے لیے ایک دن کا سفر تھا لیکن انہوں نے پھر بھی یہ سفر تھے they away one day's distance and even then they missed jesus christ اور یہی جو عدم ناک حالت ہے آج church کے بہت سے لوگوں کی ہیں جو اپنے آپ مسیحی کہتے ہیں مسیحی کہواتے ہیں نامی مسیحی ہیں وہ مسیحی کے نزدیک ہیں لیکن وہ پھر بھی مسیح کو پاتے نہیں ہیں یا پا نہیں پائیں اور ابھی ہم دیکھیں کیا وجہ ہیں کہ یہ جو قوم کے سردار ہیں یہ بہتر ہم کیوں نہیں ہے کہ ہم بھی اس بچے کو جا کر دیکھیں جو بادشاہ بھی ہے اور جو نجات نہیندہ بھی ہے اور ہم ان جو شریعت کے عالم ہیں اور جو جیوز لیڈرز ہیں اور جو فقی ہیں چرچ کی ایک تصویر کو دے سکتے ہیں آج کا جو کینگس کی چرچ ہے اور جو مسیح سے دور ایک چرچ ہے ہم اس کی تصویر دے سکتے کرسپس سیلیبریشن ہمیں کوئی برائی نہیں ہے آپ کرسپس بھی لگائیں یہ کریں ہم ہو گئیں لیکن اس میں ایک پرولم ہے سم گائنگس سیلیبریشن ہم اس قدر کرتے ہیں کہ ہم نے جس پر سیلیبریشن کرنا چاہیے ہم اس پر ignore کر دیں کسی جگہ پہ ایک ٹیبلو ہو رہا تھا اور انہوں نے جگہ جگہ لائٹس لگائیں اور ڈیفرنٹ منجر بنائی گئی اور بچہ اس میں ایک رکھا گیا اور جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے جو بلک تھے انہوں نے لگائے چھوٹا ہم کے لئے چھوٹا بلک تھا اور اور ڈیفرنٹ لائٹس انہوں لگائیں تو سم اور جس بچے کی ڈیوٹی تھی لائٹس کو آن آف کرنے کی وہ کنفیوز ہو گیا تھوڑا سچ وہ سین ہو رہے تھے اور بات کبھی مجوسی آ رہے ہیں کبھی چرواہ آ رہے ہیں کبھی کوئی اور سین ہے تو چھوٹا بچہ جو سوچ لائٹس کو کنٹرول کر رہا تھا سم ہا وہ کنفیوز ہو گیا اس نے ساری لائٹس بند کر دی اس کو کہا یہ گیا تھا کہ روشی ہو گئی اور سب ویڈ کر رہے تھے کہ وہ لائٹ وہ بچہ جو لائٹ آن کر دے تو آخر ایک جب کچھ مومنٹ بزرگ ہیں تو جو کنڈکٹ کر رہا تھا وہ سارے ٹیبلو کو یہ ایون کو اس نے کہا you have switched off جیز کہ تم نے یسو کی جو روشت یعنی کہنے کا مطلب طرح جو جنی میں جو مینجر میں لائٹ ہے تم نے وہ بان کر دے وہ جلدی رہنے دے تو یہ آج کے چرچ کی حالت ہے کہ ہم نے اور بہت سے بطیاں جلالی ہیں لیکن جو یسو کی روشت ہم نے اس کو switch off کر دی ہے دنیا کی روشنیوں میں یسو کی جو روشنی ہے وہ کہیں مجادی ہے ہم نے یا وہ مدم پڑھ لی ہے تو ان سالی سیلیبریشنز میں جو ہم نے بات یاد رکھنی ہے جو میر بات ہوئی ہے جیسس خیسٹ یسو مسیح کی پدائش نجات ہندے کی پدائش ہے اور خدا کا دنیا میں آنا کیا ہے اور کلام مجسم ہوا خدا کا جسم اختیار کرنا ہے جون جیسے اپنی گوسم میں بیان کرتا ہے خدا دنیا میں نجات ہندے کی شکل میں انسانی شکل میں ابنیت کو اس نے اختیار کیا اور جسم کی شکل میں ظاہر تو مجوسیوں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں ان کا نالجز بہت کم تھا وہ بہت دور سے آئے تھے اور انہیں بہت بڑے بڑے حدیعے دیئے تھے ان کے کیا حدیعے تھے سونا مل دوبار اور جیوس لیڈرز کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے ان کے پاس تمام علم تھا اور وہ اس قدر نزدیک تھے صرف جیمیل کے فاصلیں پر تھے لیکن انہوں نے پھر بھی مسیح کی خاطر یا اس کو دیکھنے کے لیے بہت کچھ نہیں کیا بہت کم کیا اور انہوں نے ہسٹری کے مومنٹ کو مس کر سکتا یعنی تاریخ کے وہ بہترین نموات جب دنیا کا نجات ہیتہ جب خدا تجسپ اختیار کرتا ہے اور چرنی میں جنم لیتا ہے اور کسی نے چرنی کے بارے میں کہا در روڈ فرم در میجر لیڈ سو در گروس اس چرنی کو اس ایون کو مس کیا جہا پر دنیا کا نجات ہندہ وہ پیدا ہو تھا اور اس کی وجہ کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے اور پھر ہم اس کو اپنی زمگی پر اپلائی کریں گے اگر ہم آج یسوس سے دور ہیں اس کی وجہ کے اگر ہم صرف رسلوں میں انگول ہیں ظاہری طور پر ہم مسیحی ہیں تو اس کا ہمیں اتنا فائدہ نہیں اب یودیوں کے پاس نالیج کیا تھے یا ان فقیوں کے پاس جو جو بیبلیکل پروفیسی ہیں ان میں سے صرف نو نسل سے پیدا ہوگا بدایش تین باب اس کے پندرہ ہیں وہ شیم کے قبیلے میں سے آئے گا بدایش نو باب اس کی چھبیس آئے وہ ابراہام کی نسل سے ہوگا بدایش بارہ باب اس کی پہدی آئے وہ آئیسک کی نسل سے ہوگا بدایش بیس باب اس کی اتنا آئے وہ یقوع کے قرانے میں سے آئے بدایش باب اس کی چھوڑا آئے وہ یہودہ کے قبیلے میں پیدا ہوگا بدایش 49 اس کی دس ہی آئے وہ دعوت کی نسل میں سے پیدا ہوگا دوسرا سیم سات باب اس کی یاد بھی آئے وہ گمباری سے پیدا ہوگا اس سات سات باب اس کی چھوڑا آئے اور وہ بیدن ہم میں پیدا ہوگا می کا پانچ باب اس کی دوسری آئے یہ ساری نالج یہ ساری انفرمیشن ان کے پاس نہیں اور جب حیرودیس نے ان کو بلایا یہ جاننے کے لیے کہ مسیح کی پدائیش کہا ہونی چاہئیے انہیں کو تمام نہیں کھولنے پڑے کوئی کتابی نہیں کھولنے پڑے ان کو زبانی یاد تھی ہر جو مذہبی رہنمات یہودیوں کا ان کو یہ نبوت زبانی یاد کروائی جاتی تھی ان کی فنگر ٹس پہ یہ ساری باتیں موجود تھی مسیح کی پدائیش کہا ہوگی مسیح کی پدائیش کہا ہوگی کہا پڑھتا ان کی ٹیپس بکھا دی آگ نیو ایٹ بی فور دی ور فور تین اور یہ ان کو آز بھر تھا کہ مسیح کی پدائیش کہا ہوگی اور یہ جو چیف پریس تھے سکرائیب تھے اور سکولر تھے دی ور دی بیس آگ بیس یہ اس ور کے جو مذہبی رہنما تھے ان کی گری تھی دی ستجد دی ور تیسٹومن دی این نائٹ یہ ایسے لوگ نہیں تھے جو فارغ بیٹھے رہتے تھے بہترین علم ان کے پاس تھا دن رات پڑھتے رہتے تھے اور یہ خدا کی کلام سے واقف تھے خدا کے کلام انہیں ان کو عزباد تھا انہوں نے یار کیا ہوا تھا اور میمرائز تھا اور وہ اس کو بار بار سٹیڈی کرتے تھے اور ان کی جو نالیس تھی اس تعلق سے کہ شریعت کیا ہے اور مسیح کی پدائش دہا میں ہوگی وہ فنومنل تھا لیکن اپنے اس ساری سٹیڈی کے باوجود اپنے سارے متعادے کے باوجود اور ان ساری ساروں کے باوجود جو ان کے ساتھ پرابلم تھی وہ یہ تھی وہ خدا سے دور تھے ان کا نالیج ان کو خدا کے تصدیق نہیں آیا بجہ unless you convert your biblical knowledge into your faith it won't benefit پرابلم کیا ہے نالیج کو ایمان میں convert change your bible knowledge into your personal thing جب تک علم کی ہاتھ تک رہے جاتا ہم ان خلیسیوں کی طرح رہیں گے ہم ان صدوقیوں کی معلی ہوگی knowledge 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 لیکن جب علم جو ہے وہ ایمان میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر ہم ان مجوسیوں کی معلی ہوگے ہمارا سفر مسیح کی طرف ہمارا سفر اس سے ہو جاتا سو ان کی problem کیا تھی they had all the knowledge اور آپ کے پاس علم ہو بہت سے لوگ کے پاس بہت سے علم ہے لیکن یہ علم آپ کو نہیں بچائے گا مسیح کے بارے میں جو علم ہے یہ آپ کو نہیں بچائے گا unless unless you convert your knowledge into your faith تو ان کی پہلی problem کیا تھی وہ صرف knowledge رکھتے دے ایمان نہیں رکھتے اور بغیر ایمان کے خدا کو بسانتا ہے نا اور ایمان کی definition کیا ہے گلچہ عبرانی یعنباد نہیں اس کی بڑی خصورت definition ہے لیکن میں یہ کون کی بات کرنا چاہتا ہوں ایمان بغیر عمال کے سپیلی problem کیا تھی ریلیجس نیڈرز کے ساتھ they had debt they already knew کہ میکہ نے یہ نبوت کی تھی ساتھ سو سال پہلے یہ وہ کہاں پہتا ہوگا بیتر سیکنڈ problem جو ہم جویش لیڈرز میں دیکھتے ہیں why they were not able to recognize Christ and go to worship it they were disinterested they were dis interested اپنے سارے علم کے با وجود اپنے ساری knowledge کے با وجود یہ مسیح کی بلایش کہاں پہ ہوگی old testament books کیا کہتی ہیں موسیس کی teaching کیا ہیں سیمول کی teaching کیا ہیں ان دیور نے کیا کیا فلا نے کیا کیا کتنے موجز ہوئے everything ان کی خینگر تیس پہ تھا but still they were disinterested in government وہ کیوں پیتل ہم میں نہیں گئے اور انہوں نے چھین میر کا سفر کیوں نہیں تیہ کیا کہ ہم بھی جا کر اس بادشا کو دیکھیں اور نجات عیدہ کو دیکھیں اور سجدہ کریں اور گفت دیں اور نجات پائیں اور ابھی سا کی زمدی حاصل کریں پہلی بات یہ ہے they only had knowledge and no faith اور آج بھی چھرٹس میں جو بے شمال آنے والے لوگ ہیں ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں knowledge 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 but knowledge unless it's converted into your faith is of no use آپ کو فائدہ نہیں آپ جتنا مردی چاہتے ہیں کہ یسو نجات ہندہ ہے لیکن جب تک آپ اس کے قدموں میں نہیں آجائیں گے اس کی صلیق کو نہیں پکڑ نہیں گے اپنے بناوں سے توبہ نہیں کریں گے آپ نجات نہیں پاس سکتے ہیں اور ان کی سیکنڈ پراؤڈم کیا ہے they were dis انٹرسٹ ان کے انٹرسٹ اور چیزوں میں تھا اور جب آپ کیا کیا وجہ ہے ایک بنیادی بات یاد رکھیں جب آپ کی دلچسپی دنیا میں بڑھ جائے گی آپ کی دلچسپی خدا میں کم ہو جائے گی اور جب آپ کی دلچسپی خدا میں زیادہ ہو جائے گی آپ کی دلچسپی دنیا میں کم ہو جائے ایک میں آپ دلچسپی بڑھے گی ایک میں آپ دلچسپ کم ہو آپ نے عبار کو بانی اور کامل کرنے والے یہ صدق ہے if your love for Jesus will grow then your love for the world will diminish and if your love for the world will grow then your love for the world for God will diminish اس لئے خدا نے کہا دولت مند کا آسمان کی فاسر پہ داخل ہونا مشکل ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ہے کہ وہ اس کی جو انکلیریشنز ہیں ڈیزائرز ہیں وانس ہیں کلنگنگ ہیں وہ دولت اور دنیا اور ان چیزوں کی طرح اور جتنہ آپ دولت مند سخص دیکھیں گے more or less آپ اسے قداع صدور دیں میبی وہ ظاہری طور پر شو کر سکتا ہے لیکن from his heart ہمیں وہ خدا سے دونت در رہی لیکن جو تیسری اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیوں یہ جو یہودی رہنمات ہیں اور مذہبی رہنمات ہیں انہوں نے اس سیویر کی تلاش نہیں کی اور اس کے پیچھے نہیں کی اور جو تیسری اور جنگ بسونگ ہے وہ یہ ہے they had all the information but they had no relationship relationship وران fout وہ was they missing not the information not the knowledge about jesus not the information about jesus not the facts about jesus مش کیا کہہ رہے تھے ریلیشنشپ ریلیشنشپ سو دھا کی پوائنٹ is کرسپس کو سیلیبریٹ کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کا مسیح کے ساتھ رشتہ ریلیشنشپ ریلیشنشپ سو آج اس کرسپس سیزن میں اس ایڈوینٹ سیزن میں آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے میرا خدا کے ساتھ رشتہ ریلیشنشپ don't focus on external ریلیشنشپ آپ جر جا رہے ہیں آپ گیر گا رہے ہیں آپ حدیعہ دے رہے ہیں ہاں it can reflect our internal relationship but sometimes it's just external relationship understand from your heart do you have a relationship with God do you love to pray and to sing خدا سے باتے کرنا خدا کی حمد کرنا خدا کی قید کرنا خدا کے ساتھ وقت گزارنا do you love it this shows you have a relationship with God جو آپ کا احسن رشتہ ہے خدا کے ساتھ وہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے how much you spend time with him how much you love him how much you have desired for him soul کی اندر knowledge تو تھی commitment نہیں تھی relationship کہ آپ خدا سے گلے شکویں کرتے رہتے ہیں are you saying phrases until the Lord رشتہ بے لگ relationship وقت بزارے خدا اور جب آپ خدا کے ساتھ رشتہ ہوگا رابطہ ہوگا آپ اس کی آواز پہ سن پھائیں میری بیڑے میری آواز سن پھائیں sometimes we just come to God or we come to church just to get some مال سا ہو جائے دوہوں کا جواب مل جائے شفاہ مل جائے فلاں چیز مل جائے definitely God gives خدا دیتا ہے اور definitely دیتا ہے لیکن جس کے ساتھ خدا کا رشتہ ہے خدا اس کو کیسے دیتا ہے وہ تو آپ نے محبوب کو نیدی میں دے مامنا نہیں پڑتا وہ تو آپ نے محبوب کو نیدی میں دے گائیڈنس ہے ہیلنگز ہے میریکلز ہے بلیسنگز ہے فیور ہے جوب ہے ترکی ہے کمیابی ہے وہ تو آپ نے محبوب کو نیدی میں دے اور محبوب کیسے ملتا ہے ریلیشنشپ ریلیشنشپ اور جب آپ کا خدا من کے ساتھ یہ رشتہ ہے تو پھر وہ آپ کی جو نیدز ہیں ڈیزائرز ہیں وانٹس ہیں جو کچھ بھی ہیں وہ کو پورا بھی کریں وہ موجزے بھی کرے گا آپ کی زنگی میں وہ آپ کو سب کچھ رہے گا پہلیشنشپ اور خدا ہم اس کے ساتھ جو رشتہ رکھتے ہیں خدا اس کو ٹیسٹ کرتا ہے کئی دفعہ وہ آپ کو بہت سی دورت دیکھ کر اس رشتے کو ٹیسٹ کرتا ہے کئی دفعہ اس دورت کو سکریز کر کے آپ کے ساتھ اپنے رشتے کو ٹیسٹ کرتا ہے کئی دفعہ وہ موجزہ دیکھ کر آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کرتا ہے کئی دفعہ موجزہ روک کر آپ کی ایمان کو ٹیسٹ کرتا ہے خدا کے اپنے میتھڈز ہیں ٹیسٹ کرتا ہے He ٹیسٹ یور آنٹ How much you love Him And what kind of a relationship you have with God So میں چرٹز کو یہ کہنا جاؤں گا کہ آپ کی جو مسیح زندگی ہے آپ کتنی خوشحال یا جائیفل زندگی پر سکھ کریں گے It depends on your attitude کتنی آپ کے پاس ہے کتنی آپ کے پاس نہیں ہے کیا آپ کو ملا ہے کیا آپ کو نہیں ملا ہے اس سے آپ کی زندگی کی joy depending کرتے ہیں کس attitude سے آپ زندگی گزار کریں Are you your attitude کیا ہے خدا نے دیا خدا نے دیا خدا کا نام جب تک آپ اس Christian attitude کے ساتھ زندگی نہیں گزاریں گے آپ ایک joyful زندگی نہیں گزار سکتے ہیں problems are every way کسی بھی ملک پہ چلے جائیں کئی بھی چلے جائیں ہمارے ملک کی اپنی problem ہے اور ملکوں کی اپنی problem ہے ہر جگہ کی اپنی problems ہیں ہر ماشنے کی اپنی problems ہیں اپنی struggles ہیں جت کو آپ face کرتے ہیں میبھی آپ سکتے ہیں چاند پہ چلے جائیں تو بڑے خوش لیں گے چاند پہ آپ کے اپنی کوئی اور problem شروع ہوگی کسی اور جگہ جائیں گے وہاں اپنی problem شروع ہوگی but the point is جب آپ مسیحی perspective کے ساتھ زندگی برسل کرتے ہیں اور جب آپ اس نقطہ نظر سے زندگی برسل کرتے ہیں خدا میرے ساتھ ہے خدا میری فکر کرتا ہے خدا میری مدد کرے گا خدا مجھے سنبھالتا ہے خدا ہر روز میرے آگیاں میں چلتا ہے اس کے وادوں میں مجھے گھیرا ہوا ہے اس کے پرشنے میرے ساتھ ہے اس کی عزونی میرے ساتھ ہے اس کا جناب میرے ساتھ ہے ہم زمین پر پردیشی اور مسافر ہیں اور صداح میرا گھر ہے خدا مجھے لیے محیہ کرے گا وہ دوزہ ستارہ میں بھی میری فکر کرتا ہے وہ اٹھارہ میں بھی میری فکر کرے گا میں اپنی فکریں خدا مجھے تھاما ہے خدا مجھے تھاما ہے خدا مجھے تھاما ہے وہ میرا ہاتھ تھامے رہے گا وہ میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے اس کا سایہ مجھ پر موجود ہے اس کا ہاتھ مجھے تھامے ہوئے ہیں اس confidence سے اور زمین پر ست کریں خدا آپ کے ساتھ خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ یہ confidence آپ میں build up کرتا ہے یہ ایمان آپ میں build up کرتا ہے خدا میری ساتھ خدا میری ساتھ اور پھر آپ اپنے زمین میں joy اور peace کو رسیب کرتے ہیں اور اس لئے خدا نے کہا کہ میں تمہیں اپنا اطمیلان تمہارا دل نہ جب رہا ہے there are lots of problems in the world بیماریاں مشکلات financial problems اور problems لوگ آپ کے لئے problems کھڑی کر دیتے ہیں مصیبتے ہیں مصیبتے ہیں مصیبتوں ہیں پہاڑ ہیں لیکن ان ساری مصیبتوں اور پہاڑوں اور problems اور بیماریوں اور مصیبتے ہیں یہ بات یاد لکھیں ایک عظیم خدا آپ کے ساتھ کرا آمی آپ mighty guard اس رہے کے لئے جس کی قوت اور قدرت آپ کو سنبھالتی ضبور میں بڑی خصورت آیت ہے وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے حصدہ خاندہ چاہتے ہیں وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے تو یہ وائبل سنبھالتی اس کی بڑی خصورت تصویر تصویر کی کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ دشمن آ رہے ہیں آپ کے گیس وہ خاند فلاد آ رہے ہیں آپ کے گیس مشکل آ رہی ہیں آپ کے گیس تو remember اس سے پہلے کہ وہ مشکل یا دشمن آپ کے نسلیق آئے خدا آپ کے لئے دستر خان بچھا وہ میرے دشمنوں کے روبرو تاکہ جو وہ میرے آپ کے لئے لگا دے وہ خدا ہی چاہتے کہ آپ کے دشمن بھی دیکھیں کہ ہم یہ سوچتے تھے خدا اس نے یہ کر دیا ہم یہ کرنا چاہتے تھے خدا اس نے یہ کر دیا وہ دشمن چاہے انسانی شکل میں ہے چاہے کوئی ارواہ ہیں سپیرٹس ہیں جارڈوکر ہیں مشکلات ہیں کرائسز ہیں واتھ ایور لیکن یاد رکھیں اگر آپ دشمن کو دیکھ رہے ہیں تو اس بات کو بھی دیکھیں کہ میز بھی لگنے والا ہے میز بھی لگنے والا ہے وہ میرے دشمنوں کے روبرو جاپ پلیس پہ آفیس پہ بزنس پہ منسٹری میں جب آپ دیکھیں دشمن میری آگیا ہے کوئی جیلسی ہے کوئی اور چیزیں ہیں پراملنز ہے وہ یہ کر رہا ہے آپ کے لئے وہ کر رہا ہے آپ کے لئے سٹے ایم پیس آمین بی ریلیکس it's the time for god to show up یہ وہ وقت ہے خدا اپنے آپ کو ظاہر کرے گا اور وہ آپ کے لئے کیا کرے گا دستر خان بجھ رہے گا اور دستر خان کا مطلب he will give you plenty to eat and to have and to be just آمین اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ کے دوستر خان بلو آپ کے آگے دستر خان بجھا جائے گا آپ کو اپنے دشمنوں سے یا آنے والے future سے کسی قسم کی جبرانی بزرور نہیں ہے وہ آپ کے لئے دستر خان بجھا جائے گا he will spread the table before him he will spread the table before him آمین زبردست وعدہ ہے خدا اور ایک زبردست revelation ہے خدا وہ میرے دشمنوں گروہ گروہ میرے آگے دستر خان آجا this means if the enemies are coming the table is also گروہ خدا انتظام بھی کرے گا مہیہ بھی کرے گا فراہم بھی کرے گا اور میرے سبھو سکھو کرے گا سبھو سکھو سبھو سکھو سبھو سکھو سبھو سکھو ان کے ریلی جن نے اٹھنٹ بنا دیئے تھا پھر میرے اور پھر کہتے ہیں خدا ہم نے بھر کر دے this was the level of their relationship with god so this is the problem with these years leaders کہ انہوں اس شیویر کا جو سفر ہے وہ کیوں نہیں ٹیک کیا کیونکہ ان کا خدا کے ساتھ کوئی رشتہ ہے many many people around you آپ چرچ میں آ جاتے ہیں سندھے کو you are here today لیکن آپ کی family میں سے کئی لوگ ہیں آپ کے neighbors میں سے کئی لوگ ہیں آپ کے رشتہ داروں میں سے کئی لوگ ہیں تو چرچ نہیں جاتے why are you here کئی لوگ کہتے کہ ایک کی چھوٹی مل دی ہے انہیں بڑے کام رسی کر لیں you are here because you love you are here because you have a relationship آپ قربانی دیکھ آئے ہیں آپ وقت نکال کر آئے ہیں آپ نے سستی کو لیزی نیس کو پیچھے کیا ہے آدمی سے کئی لوگ بڑی سٹرگل کس آتا ہیں کوئی بیمار ہے اور دور سے آتا ہے کوئی سفر کر بھی آتا ہے اب بڑی ایفرٹس کر بھی آئے ہیں کیونکہ آپ کا خدا کے ساتھ ایک رشتہ you love Jesus he knows you are here جس بھی چرچ میں جہاں بھی لوگ معجود ہیں جو بھی بائی بلی چرچ ہے god sees you god knows you and he will bless you وہ آپ بلک دیتے ان کی problem کیا ہے they had a dead faith a dead religion their worship was dead their worship was useless لگڑے اور lame اور اندے جانور جو ہیں وہ گربانی کے لیے وہ پیش کر اور اس lack of اس relationship کے سبب سے انہوں نے وہ چھے میر کا سفر جو ہے وہ دی دی اور آخری بات پانچ یور آخری بات کی انہوں نے یہ سفر کیوں نہیں تی کیا they were spiritually indifferent they had spiritual pride they were spiritually lazy اور سب سے اہم بات وہی ہے they had no hunger and no thirst for god for your presence ہم چیزوں کے لیے معجزوں کے لیے اور glory اور glamour کے لیے خدا کی طرف نہ آئیں یا چیز میں نہ آئیں ہم اس لیے خدا کے پاس آئیں ہم خدا کی جیسے 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 میری روح خدا کے لیے یہ وہ پیاسی روح تھی یہ وہ پیاسی روح ہے دعوت نبی کی یہ وہ پیاسی روح ہے جس نے اس کو خدا کا عظیم پرستار بنا دیا پریسرائیل کا عظیم بچہ بنا دیا اور یہ وہ پیاسی روح تھی جس کے گھرانے میں سے نجات نہیں دیا یہ تو پیاس تھی جو اس کی نسکوں میں میرے کے نظر جیسے ہرنی پانی کے ناؤوں ترس میرے روح خدا کے لیے پیاسی ہے خدا نام اپنے لیے بھوک اور پیاس تاکہ دنیا کی جو بھوک پیاس ہے جو اور چیزوں کی جو پرائیڈ ہے جو جو سینف نیسے ہمارے اندر وہ ختم ہوتی چلی جائے اور خدا کے لیے جو بھوک اور پیاس ہے وہ ہماری زنگی میں بڑھتی جائے اور یہ بھوکر پیاس آپ کیا بنا دیں 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 دعویل کی اس بھوکر پیاس نے اسے بھوکر امائی پیاس سینگر امائی 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 بھوکر اور نسل یسی کی وہ نسل جہاں سے خدا یسی مسی پیاد ایمین یا خدا کیلئی بھوکر پیاس اس رشتے کیلئے اس رشتے رشتے کی آپ بی س آپ بی س آپ بی best offerings مبارک ہے وہ جو جوانی کے دنوں میں آپ نے خالے کو یاد دیا یہ جو best time کی جان when you're young serve God love God have a relationship اور رشتے کا مطلب کیا ہے جلام کے مطابق سنگی بس ہے when you love God you are not offended by people کہ آپ لوگوں سے نراز نہیں ہوتے اس نے یہ نہیں کیا بلانے ہمیں یہ you're not offended by people ہمیں اس نے نہیں بلایا ہمیں اس نے یہ نہیں دیا because you have a greater connection you live in a bigger relationship small things doesn't matter to you آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ میں کو یہ سوڑی آپ ایک بڑے رشتے کے ساتھ connect with them you are connected with a big God you small human being get connected with a big and mighty God small things that doesn't matter to you یہ رشتہ آپ کو overcomer بناتے ہیں when you walk with God دوسری چیزیں بناتے ہیں بناتے ہیں بناتے ہیں چارل سپرجن بناتے ہیں بناتے ہیں وہ ایک بناتے ہیں بناتے ہیں بناتے ہیں بناتے ہیں وہ یہ ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی بناتے ہیں they don't want to live they don't want to live by the world وہ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی بزارنا چاہتے ہیں اور جیسے ان کو بائیبل بتاتی ہے یا مسیح کی تعلیم ہے وہ اس کو follow نہیں کرنا چاہتے ہیں so the last thing is آپ مسیح سے کتنے فاصل how far you are from Christ to think six miles five miles four miles چار میر دور ہے تین میر دور ہے دو میر دور ہے ایک میر دور ہے یا بیتر ہم کی اس چرنی پر موجود ہے اس Christmas season میں اس Advent season میں آپ نے اپنی زندگی پر گوھر کرنا ہے آپ کتنے فاصل ہیں اور صرف knowledge اور information ہے اور چھے میر کے فاصل پر ہیں and if you have a real relationship with Lord Jesus tracks آپ اس بیتر ہم کی چرنی کے پاس پر آج آپ نے اپنے آپ کو دیکھ نا ہے آپ اپنے موجزے سے آپ اپنی نجات سے آپ اپنی شفاہ سے آپ اپنی برکت سے کتنے میر دور ہیں and the mistake is yours اگر آپ دور ہیں وجہ آپ خود ہیں یہ سفر وہ ایک دن میں تیار کی بات ہے کہ آپ زندہ یسو جو نجات نجات دیکھتا ہے آج ہی اس کے جات میں آگ oben مجھ مجھ ہی نے �� a child is born in Bethlehem we celebrate Christmas because a Savior is born in Bethlehem ایک نجات اہندہ اس سنڈی میں Bethlehem میں پیدا ہوا ہے اور اس سارے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں تین قسم کی روئیہ ہمیں نظر آتے ہیں تین قسم کی لوگ ہیں اور تین قسم کی روئیہ جو ہیں مسیح کے پاتل سے وہ نظر آتے ہیں حیرودیس ہے فقی فریسی ہیں اور مجوسی ہیں تری گروپس اپ پیپل are here in this passage اور ان کے تین رسپونسز ہمیں نظر آتے ہیں حیرودیس کا روئیہ کیا ہے he wanted to kill Jesus یہی تین روئیہ مسیح کے تعلق سے آج آپ کو دنیا میں نظر آئیں پہلا روئیہ کیا ہے حیرودیسی روئیہ حیرودیس کا روئیہ کیا ہے اس نے کیا حکم جاری کیا کھیل دچھائے یہ سمسیح کو اس بجے کو کیا کر دیا جائے قطب کر دیا دوسرا روئیہ کیا ہے فقیوں کا روئیہ ہے they ignored Jesus canless attitude انہوں نے یہ سمسیح کو نظر آنا سکتا ہے بیتلا میں آیا ہے تو ٹھیک ہے میر سے کیا فرد ہے میکہ نے کہا تو پیدا ہوگا وہ پیدا ہوگیا آنا سکتا ہے so many 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 people in the christian world today ان کا ایسا ہی attitude in christ کے لیے they just ignore externally outwardly they celebrate jesus but inwardly they'll say from their heart they have no relationship with jesus اور نمبر تین ان مجوسیوں کے روئیہ ہے they worship jesus وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے سجدہ کر دیا وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے حدیعہ دینے کے لیے آئے تھے اور انہیں اس مقصد کو پورا دیا they worship jesus اور یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں جو آج بھی موجود ہیں آج بھی ان میں سے ہیں کئی جرچز میں موجود ہیں they worship jesus آلیلویہ some try to kill him some want to ignore him and some worship لیکن جو آخری بات ہے وہ یہ ہے no one can no one can ever and no one will ever be able to kill jesus یسو کو کوئی ختم نہیں کر سکا یسو کو کوئی نہیں مار سکا اور کنوں نے یسو کو مسلوب بھی کیا وہ تیسرے کے مردوں میں زندی ہوتا ہے اور یروسروں نے آج بھی اس کی قدر فاتھی رہے یسو بھی ہمیشہ زندہ رہے گا اس کی کلیسیاں بھی ہمیں کر رہے گا آلیلویہ کے دروادے اس پر غالب کھائے گا نو حیرت will ever be able to kill jesus کوئی حیرتیس یسو کو یسو کی کتاب کو یسو کی کلام کو یسو کی باتوں کو یسو کی انجیب کو اور یسو کے لوگوں کو ختم نہیں کر سکا ہم پادلوں پر اس کی آنے کے انتظار کرتے ہیں گو آئے گا ہم اس کے ساتھ پادلوں پر jesus will always live and the church is triumphant گلیسیا بھی ہمیشہ زندہ رہے جو کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ وہ مر بھی جائے تو بھی اور جو مسیح کو اگلور کرتے ہیں وہ جتنا مرضی کرتے چلے جائیں the loss is theirs the loss is theirs راہ پر زندگی میں ہوں میری مسیحہ کے بغیر کربان کے باز نہیں جاسے اور جو مسیح کو ورشن کرتے ہیں they are the blessed people on the ground آپ خدا کے جو اس کو ورشن کرتے ہیں تو یہ سمرزی کی حمد ستائش تعریف پرستش اب تو موال ہوتی رہے گی اور اس کلام امیشہ آپ ہمارے پر وہ الفا ہے امیگا ہے ابتدا ہے انتہا ہے اے تو نائی ہے امیل امیل ہے سبا کیا امیل ہے امیل ہے آخر ہے موالی آتا ہے کیوں کھا ہے ابتدا زندہ رہے گا واپس آنے والا ہے کوہی سے تم پر یہ سلم میں واپس آئے گا تاکہ آپ ہواں میں اُن کر اس کا استقبال آلیلویہ آلیلویہ یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانے آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دوہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین موسیقی